بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے ایمان میں رکھے سب کے رفت میں برکت دے آمین سمہ آمین آج بہت ہی مزیدار ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتی ہے چوکلیٹ سویس رون اس کے لیے میں نے پین کو پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ لیا ہے یہ سکوئر پین ہے اس کو میں نے آئل لگایا ہے اور اس کے بعد میدہ ڈس کر لیا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہو تو آپ بٹر پیپر لگا لیں میرے پاس اس ٹائم بٹر پیپر نہیں تھا تو میں نے اس کے اوپر میدہ ڈس کر لیا ہے اب ہم لیں گے دو انڈے سپنج بنا لیتے ہیں 50 گرام اس کے اندر میں چینی ایڈ کر رہی ہوں ون پینچ اس کے اندر نمک چینی کو بیلنس کرنے کے لیے ہاف ٹی سپون اس کے اندر جو ہے ہم پینیل ایسنس ڈالیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا اگر آپ کے پاس سلیکٹک بیٹر ہے تو آپ اس کو یوز کر لیں اگر ہینڈ بیٹر ہے تو اس کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں جب تک یہ اپنے جو ہے وہ سائز میں ڈبل ہو جائے انڈے انڈے اور چینی کا بیٹر دیکھیں ہم نے بہت اچھے سے اس کو بیٹ کر لیا یہ فارمی ٹیکچر میں آگیا اس کے اندر ہم ٹو ٹی بر سپون کے برابر جو ہے وہ کوکنگ آئل ڈال دیں گے کوکنگ آئل آپ نے وہ ہی استعمال کرنا ہے جس کی کوئی سٹرونگ سمیل نہ ہو تو اس کو ہرکا سا ہم اس کو مکس کریں گے آئل کو بھی ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے بیٹر کا کام یہاں پہ ہمارا ختم ہو گیا ہے بیٹر کو ہم ہٹا دیں گے یہاں سے اب ایک چھننی لینی ہے ہم نے اور اس کے اندر پچاس گرام جو ہے وہ میدہ ہے اور ون ٹی بل سپون جو ہے وہ میں نے کوکو پاوڈر ایڈ کیا ہے تو اس کو ہم تین بیج میں کر کے ڈالیں گے میدے کو ایک دم سے سارا نہیں ایڈ کریں گے اتنا ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح سے فولڈ کریں گے بہت ہلکے ہاں سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے تاکہ یہ جو ہم نے بیٹر بنایا ہے وہ بیٹنا جائے اگر آپ اس کو بہت زیادہ زور سے مکس کریں گے تو یہ ہمارا جو سپانچ ہے وہ فلفینی ہوگا بیٹر کو ہم نے بہت اچھی سے مکس کر لیا بلکہ فولڈ کر لیا تو ہم سپیچ لے کے مدد سے بھی اس کو درہ دیکھ لیں گے چیک کر لیں گے کہ کوئی اس کے اندر میدہ رہ تو نہیں گیا مکس ہونے والا اب اس کو ہم مولڈ میں شامل پور کریں گے بیٹر کو ہم نے اچھی طرح سے یہ دیکھیں ساری طرف جو ہے وہ پھیلا دی ہے اب اس کو ہم رکھیں گے بیک کرنے کے لیے تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے تو رکھتے ہیں اس کو ہم پتیلے میں بیکنگ کے لیے کیک اس پنچے دیکھیں ہمارا ریڈی ہو گیا اس کو میں نے تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے یہ تقریباً ففٹی گرام میں نے ڈاک چوکلٹ لیے اور تقریباً چار ٹیبل سپون یہ ملک پیک کریم ہے اس کو ہم ہلکا سا ہلکی آنچ پہ گرم کریں گے اور گرم کرنے کے بعد اس کو ہم چوکلٹ کے اندر مکس کر کے اپنی چوکلٹ گناچ منا رہیں گے جو ہم نے سویس رول کے اندر فیلنگ کرنی ہے جس کی نہیں گرم کرنا کریم کو آپ نے تیز آنچ پہ گرم نہیں کرنا بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اور یہ گرم گرم جو کریم ہے اس کو ہم چوکلٹ کے اندر ایٹ کر دیں گے یا چوکلٹ کو اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اندر ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح سے اب ہم مکس کر لیں گے اور اس کو میکٹ کر لیں گے اور ہم چوکلیٹ کی جو ہے وہ گناش تیار کر لیں گے ہاں جی یہ دیکھیں سپنج کو اب ہم نے رومال کے اوپر نکال لیا اور اس کو اب ہم نے کرنا ہے فولڈ تو آپ نے اس کو اسی طرح پکڑ کے ہلکے ہاتھوں سے یوں فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ آرام سے ہمارا جو ہے وہ فولڈ ہو جائے گا اس طرح آپ نے اس کو شیپ دے دینی ہے اور اس کو شیپ دینے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایسی ہی چھوڑ دینا ہے اب چوکلیٹ گناش ہم ساری اس کے اوپر لگا کے اس کو سپریٹ کر دیں گے اس کے اوپر اور پھر اس کو فولڈ کر لیں گے ہاں جی یہ دیکھیں ساری میں نے جو گناش ہے وہ لگا دی اچھی طرح سے اب اس کو ہم پھر سے فولڈ کر لیں گے اب اس کے اوپر ہم آئسنگ چھوڑ کے ساتھ اس کو ہلکا سا اس طرح ڈسٹ کریں گے اور اسی چوکلیٹ گناش کے ساتھ ہم اس کو ہلکا سا اس کی گارنشنگ کر دیں گے ہاں جی یہ دیکھیں ہمارا سویس رول چوکلیٹ سویس رول دیکھیں کتنا مزے کا تیار ہو گیا اس کو اب ہم کٹ کریں گے پیسیز میں امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی مزے اور دار یمی بن کے تیار ہوتا ہے اور مجھے اس کا فیڈبیک بھی دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں اللہ حافظ موسیقی